یہ فقط اتنا سبب ہے ان اعقادِ بدمِ محشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے خدا اس واسطے قائم کرے گا بدمِ محشر کو کہ دیکھیں اولی و آخری عزت محمد کی یہ عالی حضرت سرکار کا شعر ہے یہ عالی حضرت سرکار کا شعر ہے اور جو ابھی میں نے پڑھا یہ سرکار استادِ زمن کا ہے خدا اس واسطے قائم کرے گا بدمِ محشر کو کہ دیکھیں اولی و آخری عزت محمد کی فقط اتنا سبب ہے ان اعقادِ بہتِ بدمِ محشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے یہ دونوں اشار جو ہیں نا اس بات پر دلالت کرتے ہیں عالی حضرت سرکار نے کہا کہ خدا اس واسطے قائم کرے گا بدمِ محشر کو علماء اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر محشر قائم کیے لوگوں کو جنت اور دوزق میں داخل فرماتا لوگوں کے حق میں فیصلہ فرماتا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا بندہ کون کس کا مستحق ہے اللہ اس بات پر شاہد ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے وہ ڈائریک فیصلہ فرماتا جاؤ جنت میں جاؤ دوزق میں تو یہ میدانِ محشر قائم کرنا اور میدانِ محشر قائم کر کے اللہ اکبر کتنا سشٹم ہے وہاں پر کتنا سشٹم ہے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں آپ پھر وہاں پر مقامِ محمود ہے لواؤ الحمد ہے میزان ہے پلسرات ہے حعودِ قوسر ہے یہ ساری جگہیں ہیں یہ سب ہے اس کے علاوہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت یہ ہے کہ میدانِ محشر میں جب سارے لوگ پریشان ہوں گے نا تو پریشانی کے عالم میں آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے وہ کہیں گے ادھابو الہ غیری کم ہو بیش دیگر انبیاء کی بارگاہ میں لوگ حادر ہوں گے سب کی بارگاہ میں یہی جواب ملے گا جاؤ ادھابو الہ غیری اخیر میں حضورِ اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حادر ہوں گے میرے آقا ارشاد فرمان جانا لہا آؤ میں تمہارے لئے ہوں آؤ میں تمہارے لئے ہوں آؤ میں تمہارے لئے ہوں آدم سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدم تا عیسیٰ علیہ مصطلحاتو تسلیم اتنی بارگاہوں میں ان بندوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی ان بندوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی تو مفسرین فرماتے ہیں تاکہ آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کو مقام مصطفیٰ کی خبر ہو جائے آدم تا عیسیٰ انبیاء کو مقام مصطفیٰ کی خبر ہو جائے اور اللہ کی مشیط کی مرسی یہی ہے آدم تاکہ میدان میشار کیا تھی جوpin جال کہتے ہیں جو نبی کو شفاحت کرتےumes کہتے ہیں جو نبی کو جنت کا مالک کہتے ہیں وہ تو دیکھیں ہی کہ میرے آقا کا اختیار کیا ہے میرے آقا کو شفاعت کس قدر حاصل ہے میرے آقا جنت کے مالک کیسے ہیں وہ دیکھیں پر وہ منکرین بھی تو دیکھ لیں وہ منکرین بھی تو دیکھ لیں کہ آقا کا مقام کیا ہے ان کی شان کیا ہے ان کی یسمت کیا ہے پھر کفے افسوس و ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں مالک کو مختار مانا ہوتا ہم نے دنیا میں شفیع بحشر مانا ہوتا ہم نے دنیا میں جنت کا مالک مانا ہوتا تو آج کام بن جاتا لیکن وہاں پر افسوس کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے چونکہ میرے آلہ حضرت نے پہلے ہی کہہ دیا آج لیں ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے میرے آلہ حضرت نے للکار کر کہا آج لیں ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے پھر نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے آج ان کی مدد ماغ آج ان کی پناہ مانگ اگر قیامت میں تو مان گیا نا تو پھر تو میرے مصطفیٰ نہیں مانیں گے ان کا خدا نہیں مانے گا ان کا رب نہیں مانے گا رب کا جلال کہے گا رب کا جلال کہے گا رب کا کمال کہے گا کہ دنیا ماننے کے لیے تھی اب یہاں اگر مانتا ہے تو کام نہیں بننے والا ہے آج لیں ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور جو دنیا میں مان کر دنیا سے رقصت ہو گئے ان کے بارے میں انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تو میدانِ محشر تو خالص میرے آقا کی شان اور عفاعت اور بلندی بتانے کی خاطرِ نقاط کی گئی ہے بات یہاں سے چلی تھی کہ میرے آلہ حضرت نے کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور ہمارے یہاں علاقے میں بھی ایک خبیص آلہ حضرت کا غدار ہوا اور گستاخِ آلہ حضرت سے گستاخِ صحابہ ہو گیا آپ کو خبر ہوگی کہ تقریباً ساڑھے تین گھنٹا اس سے اور اس کے حواریوں سے اس فقیر کا مناظرہ ہوا اللہ نے اسے شکستِ فاش دی اور پورے علاقے میں اس کا سختی سے بائیکارٹ کروایا سختی سے اللہ کا فضل ہوا اس کا حسانِ عظیم ہوا کہ گدشتہ سفر جب میں پہنچا تو اس نے توبہ کیا اور اپنی عورت سے دوبارہ نکاح کیا تو اس کا بھی اطراز یہی تھا اس کا اطراز اس میں بہت سارے اطرازات تھے اس میں ایک اطراز یہ بھی تھا یہ رافضی ذہن کے لوگ جو ہیں نا پکڈنڈی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت تو یہاں شک کر رہے ہیں کہ کاش آقا محشر میں آ جاتے جاہل کو آلہ حضرت کا کلام سمجھ میں آئے گا گماروں کو جن کو کتابوں سے جن کا دور سے تعلق نہ ہو ڈولتاشا بجا کر کے آلہ حضرت کا مقام اور آپ کا میار آپ کا منصف سمجھ میں آئے گا ناچنے والوں کو سمجھ میں آئے گا آلہ حضرت کا مقام تو انہیں سمجھ میں آتا ہے جو نبی سے سچا عشق کر کے مستی میں جھوما کرتے ہیں انہیں سمجھ میں آتا ہے ایک عاشق کو سمجھنے کے لیے ایک عاشق کو سمجھنے کے لیے تمہیں عاشقِ مصطفیٰ بننا پڑے گا دیوانِ مصطفیٰ بننا پڑے گا تو کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور یہ اس پر اتراز کرتے ہیں آنا تو تیہ ہے اس پر شک کیسا آنا تو تیہ ہے اس پر شک کیسا جب محشر کی انہی کے لئے قائم ہے محشر انہی کے لئے قائم ہے تو شک کیسا شک کی کوئی صورت ہی نہیں ہے آلہ حضرت اپنی آرزو بتا رہے ہیں کہہ رہے کاش میرے آقا جب میدانِ محشر میں آئیں اور جب میرے آقا میدانِ محشر میں آئیں تو اہلِ محشر نبی پر درود و سلام پڑھیں اہلِ محشر نبی پر درود و سلام پڑھیں تو اسی میں اسی میں ملائکہ جو خدمتگار ہیں آگے کہتے ہیں بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام جو مصرہ جہاں کا ہے وہیں پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا جو شیر جہاں کا ہے وہیں پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا اس کے آگے جو ہے نا اس میں میرے آلہ حضرت نے جو ہے نا تین مصرے کہے اور چوتھا مصرہ جو ہے نا مصطفی جانے رحمت کو شامل فرمایا چوتھا مصرہ مصطفی جانے رحمت کو بنایا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام چوتھا مصرہ اسے بنایا آلہ حضرت نے چوتھا مصرہ اسے بنایا کہ جب میرے آقا میدانِ محشر میں حادر ہوں تشریف لائیں حادر نہیں میرے آقا جب تشریف لائیں جلوہ گر ہوں میرے آقا جب تشریف لائیں جلوہ گر ہوں جلوہ فگن ہوں تو اس وقت اہلِ محشر میرے آقا پر درود و سلام پیش کریں جو خدمتگار ملائکہ ہیں نا پھر وہ احمد رضا سے کہیں پھر وہ احمد رضا سے کہیں ملائکہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا ملائکہ احمد رضا سے کہیں میرے آلہ حضرت کہتے ہیں کہیں اے رضا ملائکہ مجھ سے کہیں کہ اب تو بھی پڑ تو کیا پڑ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمعِ بد میں ہدایت پہ لاکھو سلام تو یہ آلہ حضرت کے اشار اور مصرے ہیں سمجھ میں آئی بات لیکن یہ سب بدماشوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا یہ تو عشق والوں کو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں فتحِ بابِ نبوت پہ روشن درود ختمِ دورِ رسالت پہ لاکھو سلام تقریر بہت لمبی ہو جائے گی آئیے دو باتیں میں ارز کر دوں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یومِ تحفظِ ختمِ نبوت میں آپ بیٹھے ہیں پندرہ منٹ میں ختم کر دیتا ہوں یومِ تحفظِ ختمِ نبوت میں بیٹھے ہیں آپ اور اتفاق ایسا کی آج ہماری محفل ہے اور آج ہی کی تاریخ سات ستمبر ہے نا سات ستمبر یومِ تحفظِ ختمِ نبوت کے نام پر پوری دنیا میں یہ تاریخ منائی جاتی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں کیوں وجہ کیا ہے جب مرزا قادیانی غلام قادیانی غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ولماءِ حق اچھا دروازہ یہ وہابیوں نے کھولا نبوت کا دروازہ وہابیوں نے کھولا یہ بھی آپ دھیان دکھیں جب انہوں نے دروازہ کھولا اسماعیل دہلوی نے جب کہہ دیا کہ بعد زمانے ختمِ نبوت بعد زمانے ختمِ نبوی بھی اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو خاتمیتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلمہ پر کوئی فرق نہیں آئے گا یہ کہا ان مولویوں نے تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی نبی آ جائے قرآن تو کہتا ہے ما کانا محمد ابا احدیم من رجالکم علاقی رسول اللہ و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ہاں وہ اللہ کے رسول وہ نبیوں کے خاتم اور اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں قرآن نے فیصلہ کر دیا تو ایام علی صاحب لکھ مارے کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو بھی نبوت میں ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا جب انہوں نے دروازہ کھولا ایک چور راستہ کھول دیا تو ادھر سے مرزا غلام قادیانی اس کا نام پورا اس کی ماں نے غلام احمد رکھا تھا اس کی ماں نے ماں غلام احمد رکھا تھا لیکن مقدر سے جو ہے نا برباد ہو گیا وہ مرزا قادیانی دیکھا جیسے چور راستہ کھل گیا ہے کھڑکی کھل گئی ہے نا تو فوراں اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا اور اس نے کہا میں نبی ہوں مجھے وہی آتی ہے اب اس کے ماننے چاہنے والے بھی کچھ ہو گئے تو پاکستان کے علماء علماء سے مراد علماء حق یہ کیوں آئیں گے میدان میں جب انہیں کے باپ دادا نے دروازہ کھولا تھا تو میدان میں کیوں آئیں گے علماء حق بڑے بڑے علماء سادات ملک و ملت کے پاکستان کے ہی نہیں پورے ملک کے علماء حق لیکن اس معاملے میں اس ملک کے پڑوسی ملک کے علماء اس قدر میدان میں آئے انیس سو چوہتر کی بات ہے غور سے سنیے گا انیس سو چوہتر کی بات ہے علماء حق نے احتجاج بلند کیا صدا احتجاج بلند کیا اور بڑی کوشش کی ایڑی چوٹی کی کزور لگا دیا اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ قادیانیوں کو اقلیت اور کافر و مرتد بد مدہب قرار دیا جائے انہیں مسلمان نہ کہا جائے انہیں مسلمان نہ کہا جائے پاکستان کے بڑے بڑے علماء نے اس پر توجہ دی اور صدا احتجاج بلند کیا جس میں بے شمار علماء اہل سنت تھے ایک نام بڑا معروف نام حضرت علامہ الشاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں مبلغ اسلام کہا جاتا ہے جنہیں مبلغ اسلام کہا جاتا ہے پوری دنیا میں گھوم کر پیدل سفر کر کے پانی والی جہاز سے سفر کر کے کیسے کیسے صوبتیں برداشت کر کے پوری دنیا میں مذہب اسلام کی تبلیغ کی ہے انہوں نے پوری دنیا میں مذہب اسلام کی تبلیغ کی ہے اور فرماتے ہیں یہاں سے سفر تیہ کرتے تو راستے میں بندرگاہ جہاں نظر آتا معلوم کرتے ہیں یہاں کون لوگ ہیں کیا ہیں بندرگاہ پہ اتر جاتے اس بندرگاہ پہ اتر کر مہینہ پندرہ دن وہاں ٹھہر جاتے مذہب اسلام کی روشنی فائلاتے جب لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو جاتے مذہب اسلام سے جڑ جاتے تو پھر آگے سفر تیہ کرتے انہی کے صاحب زادے ان کی زندگی پر بات کرنے کے لیے بڑی لمبی گفتگو ہونی چاہیے انہی کے صاحب زادے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاہ نورانی میاں یہ بھی اس تحریک میں شامل تھے قادیانیوں کے خلاف کہ انہیں اقلیت قرار دیا جائے اور انہیں غیر مسلم قرار دیا جائے مسلمان نہیں ختم نبوت کے منکی رہیں ختم نبوت کے منکی رہیں کوٹ میں فیصلہ ہونا تھا کوٹ میں فیصلہ ہونا تھا فیصلہ ہونے سے پہلے جس تاریخ میں فیصلہ تھا سات ستمبر انیس سو چوہتر کی تاریخ تھی جب انہیں کافر و مرتد قرار دیا گیا آج کتنی تاریخ ہے سات ستمبر تاریخ وہی ہے صرف سن بدلہ ہے اس لئے اسے یوم تحفد ناموس رسالت کے نام سے منایا جاتا ہے جس سبح میں کوٹ میں فیصلہ ہونا تھا ان کے خلاف کہ یہ مرتد ہیں کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں اے لڑکے چپ رہو جس سبح میں کوٹ میں جج فیصلہ دینے والا تھا غلماء اہل سنت کا مطالبہ اس نے قبول کر لیا یہ ہوا کی کل فیصلہ دیا جائے گا ان کے خلاف انہیں مرتد اور کافر قرار دیا جائے گا قلیت قرار دیا جائے گا اسی رات میں قادیانیوں کی بڑی جماعت نوجوانوں تم بھی سننا ایک چائے پر ہم بکتے ہیں آج ایک چائے پر ہماری گواہی بدلتی ہے ایک چائے پر جملہ بدل جاتا ہے دس روپے پہ سو روپے نظرانہ پہ ہماری زبان سے جملے بدل جاتے ہیں ہماری تخریروں کا رخ بدل جاتا ہے ماد اللہ مسجد کی اور مدرسے کی ڈیوٹی اور نوکری کو لے کر ہمارا پورا پورا موضوع بدل جاتا ہے کہیں آئیسا نہ ہو مسجد کی ڈیوٹی چھوٹ جائے مدرسے کی ڈیوٹی چھوٹ جائے ماد اللہ یہ ہمارا حال ہے جس صبح میں فیصلہ ہونا تھا قادیانیوں کے خلاف اسی شب انیس سو چوہتر کتنا سال ہوا یہ بتاؤ آئیں پچاس سال ان پچاس سال ان چاس سال ہو گئے انیس سو چوہتر کی بات ہے آج ایک لاکھ کی اہمیت ہماری آپ کی نظر میں آئے نا اب لوگ پیٹی پیٹی سے کھوکھے پہ جا چکے ہیں پہلے پیٹی کی بات کرتے تھے اب تو ڈائرک کھوکھا کی بات کرتے ہیں کھوکھا کی بات کرو پیٹی یعنی ایک لاکھ کھوکھا یعنی کروڑ یہ یہاں کے لوگوں کی زبان ہے کوٹ وڑ ہے یہ لیکن آج سے پچاس سال پہلے ایک لاکھ کی کتنی اہمیت رہی ہوگی آج سے پچاس سال پہلے ایک لاکھ کی اہمیت رہی ہوگی کی نہیں جس سبوں میں فیصلہ ہونا تھا قادیانیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا یہ علماء اہل سنت نے جس میں شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بالکل برسرے میدان تھے اور قادیانیوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ مولانا نے اگر ہاتھ کھیچ لیا تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا قادیانیوں کو یہ معلوم تھا اگر شاہ احمد نورانی نے اپنا ہاتھ کھیچ لیا اپنا مقدمہ واپس لے لیا کیس واپس لے لیا یہ بیٹھ گئے یا کل کی تاریخ میں یہ لوگ نہیں گئے تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا یا فیصلہ ملتوی کر دیا جائے گا مؤخر کر دیا جائے گا یا منسوق کر دیا جائے گا قادیانی حادر ہوئے پوری جماعت کے ساتھ شاہ احمد نورانی علی رحمہ کی بارگاہ کرم میں قادیانی پوری جماعت کے ساتھ حادر ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کیسے آنا ہوا قادیانیوں نے کہا ملاقات کرنا چاہتے ہیں ملاقات کریے کچھ گفتگو کرنا ہے گفتگو کریے ملاقات کا موقع دیا گیا گفتگو کا موقع دیا گیا قادیانیوں نے دوران گفتگو پچاس لاکھ روپے کی گھڑی رکھا پچاس سال پہلے پچاس لاکھ روپے آ حضرت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علی کی بارگاہ کرم میں انیس سو چھوہتر میں پچاس لاکھ رکھا اور قادیانیوں نے کہا کہ حضور یہ نظرانہ ہے اسے قبول فرمائیں آپ نے ارشاد فرمایا جس بنیاد پر یہ نظرانہ ہے اسے قبول فرمائیں وجہ کیا ہے لوگوں نے کہا صرف اتنا کریں کہ کل کی تاریخ میں آپ کوٹ میں حاضر نہ ہوں آپ ارشاد فرماتے ہیں نظرانہ سائیڈ میں رکھو ساری باسیں سائیڈ میں رکھو آپ مجھے خریدنے آئے ہو آپ سعودہ کرنے آئے ہو آپ سعودہ کرنے آئے ہو ٹھیک ہے آپ سعودہ کرنے آئے ہو لیکن آپ نے تاخیر کر دیا آپ سعودہ کرنے آئے ہو ٹھیک ہے پر آپ نے تاخیر کر دیا آپ احمد نورانی کو خریدنے آئے ہو پر آپ نے تاخیر کر دیا لوگ اجمبے میں وہ سارے قادیانی موہ دیکھ رہے ہیں سرکار ساماملہ سمجھ میں نہیں آیا ارشاد فرماتے تم نے تاخیر یوں کی ہے سعودہ کرنے میں اور شاہ احمد کو خریدنے میں معاملہ یہ ہے بہت پہلے یہ سعودہ مدینے والے سے ہو گیا ہے بہت پہلے یہ سعودہ مدینے کے بادار میں ہو چکا ہے میں تو اپنے آقا کے عشق میں بک چکا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو شاہ احمد نورانی کو خرید سکے اب تو میں یہی کہتا ہوں جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر کبھی ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے جب تک بکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تم نے ہمیں خرید کر انمال کر دیا جو بادار مصطفیٰ میں بکھتے ہیں الحمدللہ وہ دنیا میں انمال ہو جاتے ہیں پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ ان کا باہ لگا سکتی ہے نہ ان سے سودا کر سکتی ہے اسی لیے تو عالی حضرت نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے کتنا تھا معلوم ہے؟ پھر سے آپ لوگ بتاؤ کتنا تھا؟ پچاس لاکھ پچاس لاکھ کی اہمیت آج ہے آج پچاس لاکھ کی اہمیت ہے آج سے پچاس سال پہلے کتنی اہمیت رہی ہوگی؟ لیکن حقیقت ہے جو لوگ بازار مصطفیٰ میں بکتے ہیں نا جو لوگ بازار مصطفیٰ میں بکتے ہیں تو پھر ان کو چاہے آگ پہ سلایا جائے چاہے کھولتے تیل میں انہیں ڈال دیا جائے چاہے ان کی کھال اتار لی جائے بس وہ ایک ہی بات کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں یہ وہ نشا نہیں جسے ترشی اتار دے یہ وہ نشا نہیں جسے ترشی اتار دے ساری دنیا مجھے کہتی تیرا شہدائی ہے اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے ساری دنیا کی نگاہوں سے گراہ بے دم ساری دنیا کی نگاہوں سے گراہ بے دم تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے جو جاہو حشمت عزت مقام مرتبہ دولت شہرت علم دنیا کو تمام دنیا کی تمام ترچیدوں کو جو پھوکر سے مارتے ہیں نا پھر کہیں جا کر کہ ان کو آقا کی بارگاہ کرم میں مقام ملتا ہے مرتبہ ملتا ہے منصب ملتا ہے اور وہاں اس بارگاہ کرم نے پہچان لیے گئے انہوں نے ایک بار کہہ دیا یہ میرا غلام ہے تو پھر بات بن گئی پھر بات بن گئی دنیا تو کہتی ہی ہے نا ہم آقا کے غلام ہیں لیکن کام کچھ ایسے ہو جائیں کام کچھ ایسے ہو جائیں کہ آقا کہنے کی یہ میرا غلام ہے ایک کارنامہ ایک کارنامہ بڑا کارنامہ بڑا کارنامہ پچاس سال ہو رہے ہیں انچاس سال ہو رہے ہیں نا آج بڑے ہی عدب سے اس مقدس ذات کا نام لینے پر ہم اور آپ مجبور ہیں بات ختم نبوت کی ہے دیکھو ایک بات بتا دیں ہم آپ کو نا ایک بات بتا دیں ایک بڑی بڑے پتیے کی بات آپ کا کوئی عاشق ہو کوئی آپ کا معشوق ہو تو اس کی مردی کیا ہوتی ہے آپ کسی سے عشق کرتے ہوں آپ کا معشوق ہو تو آپ کے معشوق کی مردی کیا ہوتی ہے اس کی مردی یہ ہوتی ہے کہ میرے عاشق کا ذکر ہو میرے عاشق کا چرچہ ہو جہاں میرا نام آئے وہیں میرے عاشق کا نام آئے آپ کسی سے عشق کرتے ہوں تو اس کے دل سے آپ پوچھ لیں کہ تیری مردی کیا ہے تیری رضا کیا ہے تو آپ کا عاشق آپ کا دیوانا آپ کا معشوق جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی مردی کیا ہوگی معلوم ہے جہاں میرا نام لیا جائے وہی میرے عاشق کا نام لیا جائے جہاں میرا ذکر ہو میرے عاشق کا ذکر ہو جہاں میرا چرچہ ہو وہی میرے عاشق کا چرچہ ہو جہاں میرا نام لکھا جائے وہی میرے عاشق کا نام لکھا جائے جہاں میرا نام لکھا جائے وہی میرے عاشق کا نام لکھا جائے دنیا والوں نبی علیہ السلام کے دیوانوں ایک دنیاوی عشق کی فطرت یہ ہے ایک دنیاوی معشوق کی فطرت ہے ایک دنیاوی عاشق کی فطرت یہ ہے کہ آپ نے عشق کر لیا تو آپ کا معشوق چاہتا یہ ہے جہاں میرا دکھر ہو وہی میرے عاشق کا ہو جہاں میرا نام ہو وہی میرے عاشق کا ہو جہاں میرا نام لکھا جائے وہی میرے عاشق کا نام لکھا جائے جہاں میرا ذکر کیا جائے وہی میرے عاشق کا ذکر کیا جائے تو یہ میرے آقا کی مہربانی آقا کی طرف سے انام و اکرام نہیں ہے کہ جہاں پر آقا کے ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے وہی شاہ احمد نورانی کا ذکر ہو رہا ہے وہی پرسید دیدار علی کا ذکر ہو رہا ہے یہ تو عشق کی ہی بدعولت حیرہ جہاں آقا کے ختم نبوت کا ذکر ہوتا ہے آقا کی شفاعت کا ذکر ہوتا ہے آقا کے اختیار کا ذکر ہوتا ہے آقا کی علم خیب کا ذکر ہوتا ہے آقا کی زندگی کا ذکر ہوتا ہے آقا کی نور کا ذکر ہوتا ہے آقا کی وصول و ضوابط کا ذکر ہوتا ہے ان تمام ضوابط کا تمام قانون کا آقا کے حسن سلوبی کا ان کے حسن پاک کا جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے وہی پر امام حمد رضا کا ذکر ہوتا ہے وہی پر امام حمد رضا کا تذکرہ ہوتا ہے یہ آقا کی بارگاہ سے انام و اکرام کی بارش ہے تو نے مجھ سے عشق کیا ہے تو جہاں پرماشوک کا دیکھر ہوگا وہی عاشق کا تذکرہ ہوگا